ہاو رو فیکس سیمسنگ ایم ٹونٹی وان ڈسپلی نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکر دوستو سوالگر اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس پر اپنا جو یہاں پر پرابلم آ رہا ہے اس کو کیسے فیکس کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ڈسپلی سکرین ہے یہاں پر کام نہیں کر رہے اچھی طریقے سے آپ تاچ یہاں پر اچھے سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہوگا میں آپ کو دوستو کچھ سولیشنز بتاؤں گا اس کے ریگارڈنگ پر آپ کا پرابلم دوستو یہاں پر سولف ہو سکتے ہیں اگر یہ سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو جب بھی دوستو یہ چیز کا پرابلم آ جاتے ہیں آپ کی ڈیوائس پر تو دوستو یہ ہارڈوئر کے وجہ سے آتے ہیں یا تو پھر سوفیر کے وجہ سے تو دونوں میں سے دوستو کوئی بھی پرابلم آپ کو یہاں پر ہو رہا ہوگا اگر آپ کے سکرین وغیرہ ڈیمیج ہے تو یہ دوستو ایک ہارڈوئر کا ایشیو ہے تو آپ کو سمپلی ٹیکنیشن کے پاس جا کے فیکس کرنا ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں پر مان دیجئے آپ کا سکرین پر کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہے پھر بھی آپ کو اس طرح کے پرابلم آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سولیشنز سے آپ کو فولو کر لینا ہے اس کے بعد بھی دوستو ہارڈوئر کا ایشیو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر اور آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر ایسا کچھ بھی پرابلم آ جاتے ہیں آپ کا جو کیس ہے دوستو اس کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا جو بیک کور ہے اس کو ریموف کر دیجئے اور سارے ساتھ میں دوستو اگر آپ کے سکرین پہ کچھ بھی یہاں پہ سکرین گارڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے کچھ ٹیمپر وغیرہ ہے تو ان کو آپ ریموف کر کے دیکھیں ٹھیک ہے بیک کور، اسکرین گارڈ، اسٹیکرز تو ان سب کو آپ ریموف کر کے دیکھیں اپنے اسکرین سے اور اسکرین کو تھوڑا سا ساف کر کے دیکھیں کیونکہ دوستو اگر گام وغیرہ لگ جاتے تو بھی آپ کو پرابلم ہو سکتے اسکرین کو اچھے کپرے سے ایک بار ساف کر کے دیکھیں اس کے بعد دوستو چیک کریں ریشٹارٹ کر کے کی آپ کا پرابلم سولف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کئی بار دوستو کئی کیس میں یہی ریزنز رہتے ہیں بیسک ریزنز اور بیسک سولویشنز ٹھیک ہے کام ہو جاتے تو آپ بھی یہ سب سے پہلے کر کے دیکھیں سولف ہو جاتے ہیں پرابلم ٹھیک ہے اگر پرابلم سولف نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ جائے سیٹنگ پر اپنا اسٹوریج چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا اسٹوریج دوستو کامپلیٹلی کونزیوم ہو چکا ہے اسٹوریج فول ہے تو اسٹوریج کو 40 پرسن یا پھر 30 پرسن آپ فری آپ کریں اسٹوریج کلین اپ کرنے کے بعد دوستو اپلیکیشنز چیک کیجئے اگر کوئی بھی اپلیکیشنز ہے جیسے کی 30 پرٹی اپلیکیشن یہاں پر کوئی بھی unknown ویب سائٹ سے انسٹال کیا ہوا اپلیکیشنز تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر بہت سارے اپلیکیشنز ہیں تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر unused ہے تو تھوڑا سا موبائل کو فری آپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے کئے بار دوستو کیا ہوتے موبائل لیک کرتے فول ہو جانے کے بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہ ڈسپری یا ڈیفریٹ ٹاچ کا ایشو ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتے وہ لیگنگ کا ایشو ہوتے اور ہنگ ہونے کے وجہ سے ایسا پروبلیم ہوتے تو آپ ایک بار جرور یہ ٹرائے کر کے دیکھیں اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی دوستو پروبلیم آ رہا ہے تو آپ ٹاچ چیک کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنے موبائل پہ ٹاچ چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے دوستو آپ کو developer option چاہیے ہوگا یہاں پہ تو developer option دوستو میں enable کر لیتا ہوں تو دوستو about phone پر جا کے آپ کو built number یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے software information کے اندر پہ تو built number پہ آپ کو ساتھ بار click کرنا ہے اس کے بعد mobile pattern آپ کو بھر دینا ہے اور یہ developer enabled ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی developer option کہا پر ہے ہمیں وہ search کرنا ہے تو last پہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں جائے enable ہونا چاہیے آپ کا developer option تو یہاں پر ہمیں search کرنا ہے pointer location تو چلیے تھوڑا سا نیچے جا کے search کرتے pointer location اوکے تو یہاں پر ہے ابھی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے screen پہ آپ slide کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے screen پہ اگر touch آپ کا کام نہیں کرتے تو touch یہاں پہ stop ہو جائے گا اور continue نیچے سے ہوگا ٹھیک ہے یہ running پہ نہیں ہوگا اگر آپ کا touch اسی بیچ میں ٹھیک ہے problem کرتے تو touch جو ہے اس طریقے سے یہاں پر remove ہو کے دوبارہ سے new touch کرنے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتر لگ جائے گا کہ اس area میں آپ کا screen پہ touch problem ہے ٹھیک ہے یہ touch issue ہے یا پھر کیا problem ہے آپ کو یہی سے پتر لگ جائے گا اگر آپ کا یہاں پر touch issue آ جاتے تو touch کافی میس ہوگا تو آپ کیا کر سکتے touch change بھی کر سکتے یا پھر display check کروا سکتے کسی technician کے پاس جا کے ٹھیک ہے تو اس طرقے سے بھی update کرنے سے دوستو آپ کے mobile پہ کافی جارہ improvement ہو جاتے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے so software update can include but it's not limited to device stability movement bugs fixes fix ہو جائے گا اور features ملے گا تو future improvement to perform ٹھیک ہے تو آپ کے device میں اور بھی جیدہ یہاں پہ performance اچھا ہونے کے لئے آپ کو software update دیا جاتے تو software کو update کریں اور اس کے بعد check کر دیکھیں دوستو اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ problems بھی یہاں solved ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ problem کو fix کر سکتے by any chance اگر problem solved نہ ہو تو جا کے ہی آپ اپنے mobile کو factory reset کریں اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے general management پہ جانا ہے reset پر click کرنا ہے اور factory data reset پر click کرتے ہوئے آپ reset پہ ڈبا کے mobile password بھر دینا ہے اور reset کر دینا ہے ٹھیک اگر اس کے بعد بھی same problem ہی ہے تو آپ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے ان کے پاس میٹر ہوتے اسے چیک کرتے تو اس سے ہی پتا چلے گا تو اس طرح سے دوستو display screen touch problem ہمیں fix کرنا ہوتے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو دوستو نیوگا دوستو دوستو دوستو